بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں کہاں لگانا ہے کس طرح لگانا ہے یہ انویسٹیگیشن اور یہ آن لائن فرانس کی ایک بڑی پبلیکیشن کمپنی ہے انہوں نے سکینڈل بیک کی انویسٹیگیشن آن لائن بڑی خبر ہے اس پر بات کرتے ہیں کیا تفصیل ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ساتھ آپس میں لڑائی مریم نواز جسے اترماللہ کھل کر سامنے آگے اور ایک دفعہ پھر توہین مذہب یا عدالت یا قانون جو بھی آپ کہہ لیں امنان خان پر بڑھا ہے کہ عجیب و غریب مقدمہ یہ بنایا گیا انجینئر محمد علی مرزا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے جو کیس آس کی بات کرتے ہیں امریکی سفیر کی ملاقات شہبار شیف سے ہوئی ڈانلڈ بلوم آپ کا پتہ بڑے مشہور شخصیت دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر چکا ہے عربی فارسی پر عبور معاشی تجارتی تعاون پر بات ہوئی اچھا یاد رکھیں کہ دو دن پہلے اسحاق دار کی امریکی سفیر سے ملاقات اسی سے آئی ایم ایف کے معاہدے پر اور آئی ایم ایف کا معاہدے پر آٹھ مہینے سے لگے ہوئے ہیں ڈانلڈ لوک کے انہوں نے پکڑے پاؤں پکڑے کوئی کسر نہیں چھوڑی اٹھائی فل نخرے اس کے آئی ایم ایف کی کسی طرح منوال ہے لیکن آئی ایم ایف کسی طرح میں ماننے کو تیار نہیں ہے اسی لئے اسحاق دار کا دورہ ہے وہ بھی کینسل ہو رہا ہے امریکہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم لوگ نے مارشلہ لگانے کی کوشش کی تو ہم مجبور ہیں ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیوں ہم جمہوری ملک ہیں دنیا میں امرجنسی لگاؤ گئے تو ہمیں مجبوراً جمہوریت کو سپورٹ کرنا پڑے گا راستہ ایسا نکالو کہ عمران خان کو روکنا بھی ہے تمہاری حکومت بھی چلے ہمارا کام بھی چلے تمہاری معیشت بھی چلے اب اس وقت عرب ممالک امریکہ کی بات سننے کو تیار ہے سعودی عرب تو بالکل لیران کے ساتھ جوڑ کر انہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اب عرب ممالک نے پیسے دینے نہیں نہ عرب امرات نے نہ سعودی وہ کہہ رہے ہیں آٹھ مہینوں سے کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں آخر میں کوئی ڈریپ ڈروپس دے دیں تھوڑے بھول لیکن معیشت کی وجہ سے یہ لوگ بری طرح فسے ہوئے اور سیاسی لحاظ سے امران خان نے ان کی گردن پکڑی ہوئی ہے عدالتیں آزاد ہیں جسٹس بندیال پر ان کا زور نہیں چال رہا مطلب آگے ایک ہوا ہے پیچھے ایک ہائی ہے ان کے معاملات کس طرح چلنے ہیں کہ اگر یہ الیکشن میں جائیں تو پھر ان کی تو عید جو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر انہوں نے منانی ہے لندن میں وہ ختم اگر یہ عید منانے جائیں الیکشن چھوڑ جائیں تو پھر ان کی عیدیں ختم تو اس وقت ان کی جو عذیت ہے وہ ان کی چہروں سے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی حرکتوں سے نظر آ رہی ہے لیکن افسوس ملے صرف یہ ایکس میں پاکستان بری طرح حراب ہو رہا ہے کام دیکھیں جنب باجوا گیا اب اس کے سکینڈل بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑا اسے یہ آٹھ دس پندرہ لوگ بھاگ جائیں گے پھر دوبارہ تنکہ تنکہ جوڑ کر عمران خان کو اس ملک کو کھڑا کرنا پڑا یہ قومہ کی زندگی میں معاملات آتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ اس پر سے ہم نکل جائیں گے یہ وقت بھی گزر جائے گا اس وقت ان کی حالت ہم طرح چیک کریں یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ عدلیاں میں پہلے لڑائی کروائیں اس کے لئے انہوں نے جسٹس آتر من اللہ کو استعمال کیا اس کو لیا ایک بار پھر اب اندازہ کریں جسٹس آتر من اللہ اسی بینچ کا پہلے نو کا نام تھا سائیڈ پہ ہوا وہ بینچ کا حصہ نہیں تھا جس نے الیکشن کا سومڑ لیا اختلافی نوٹ اس سے لکھوا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے جسٹس عمر بن دیال بھی پھر مظاہر نکوی سے اور ایک جسٹس ایجاز سے ایک ایک نوٹ لکھوا رہے ہیں جو بینچ کا حصہ نہیں تھے تاکہ اکثریت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں جسٹس آتر من اللہ وہ جائے جائے جس نے مریم صفدر کو عدالت میں جالی دستاویزات جمع کروانے پر چھوڑا نواز شریف کو پچاس روپے کے سٹام پر اور نو اپریل کی رات بارہ بجے اس نے پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کر کے عدالت کھولی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اس نے ایک بیان ابھی دیا کہ امران خان کے خلاف عدم اعتماد کا نوٹس لینا غلط تھا اب یہ جان بوجھ کر وہ معاملہ صاف کروانا چاہیے اسے پتہ ہے کہ ایک سال ہو چکا ہے پرانی بات ہے اب تو حکومتیں بن چکیں اس کی بنیاد بنا کر وہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اصل معاملہ اس وقت الیکشن کا یہ اس نے بڑی تفصیل سے جسے سطر میں علیہ نے لکھا کہ آپ میری بات مان لیں کہ عدالت میں جس طرح آل شریف کو ریلیف دیا جاتا ہے میری عدالت میں کیس لیا ہے یہ کہنا یہ چاہتا ہے اصل میں عجیب و غریب ان کی وارداتیں ابھی وہ اسی طرح کی واردات دیکھیں انجینئر پہ انجینئر علی محمد رضا پہ کمپنی کو پتہ ہے یہ اپنی مرضی سے میڈیا کے دانشوار صحافی سیاستدان یہ اپنی مرضی سے اسی طرح مذہبی یہ توازی ہے وہ مفتی ویس ہو فضل و ریمان ہو کمپنی جسے چاہے یہ نیوٹرل استعمال کرتے ہیں مذہبی بنیادوں پر ایک اچھا ہے تھوڑا سا غور کریں پچھلے ایک سال سے آپ کو پتہ ہے پاکستان مسئلہ کے نام پر بحث ختم ہو چکی محرم بڑے سکون سے گزرے الحمدللہ رمضان میں بھی مذہبی مسائل نہیں آئے سب کچھ اخوت روہ داری محبت نظر آ رہا ہے کیوں کہ یہ لوگ پھسے ہوئے ہیں یہ مصروف ہیں اس کا مطلب میں مسئلہ کب پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں یہ کرواتے ہیں سارا مسئلہ ہیں نیوٹرل جنرلوں کی سیاست دہان جو لوگ ان کی ایجنڈے کو بے نکاب کرے اسے پھر یہ عطاب ملاتے ہیں اب جی جو نیا شکار ہوں ہیں انجینئر علی محمد مرزا اس کی دینی وابستگی یا باتوں سے کوئی اختلاف کرے کوئی راضی ہوئی ان کی مرضی ہے اس سے مجھے کوئی خاص حرض نہیں ہے لیکن سیاسی اعتبار سے انجینئر نے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا بیان دیا کہ تمام کور کمانڈرز کابے کی چھت پر بیٹھ کر یہ کہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو بھی پورے پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا نا ان کی حبل وطنی اور اس وقت داری کا فیصلہ عمران خان کرے گا عمران خان کرے گا جو فیصلے پر مخالف اور جو حق پہ ہوگا کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے کون نہیں اتنی دلیری سے بات کرنا یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہو اتنا یا تو پھر ہوتی ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کسی کی اتنی جرت نہیں لوگ تو وٹس ایپ گروپ میں میسیج بھی ریسیو کرتے ہوئے حالات ایسے انہوں نے بنا دیئے بات کرنے سے دوسانس لینے سے ڈرنی ہیں لوگ سیاسی حالات پر کھل کر موقف دیا اس عالم دین دیکھیں فضل امان اگر سیاست میں کر سکتا ہے لوگوں کو یہودی اور بہتان بازی الزام تراشی عورت کی سیاست مریم نواز کے ساتھ گلے لگانے تک سٹیج پر تو انجینئور تو پڑھا لے کبند ہے اب ان کی پھرتیاں دیکھیں یہ ہر جگہ پھنچ جاتے ہیں کمپنی ہر جگہ گرفتار پندرہ نومبر دوہزار بائیس کونوں نے گلزار امام بلوچ عسکریت پسند پکڑا گرفتار کے پندرہ نومبر دوہزار پچھلا قومی کمیٹی کے ابھی جلاس سے پہلے انہوں نے تمام چینل پر خبر جلا دی کہ ہم آپریشن میں پھسے ہوئے ہیں ہم سیکیورٹی واملات پلے خراب ہیں پھسے ہوئے ہیں تباہ ہوئے ہیں ان جہلوں کو یہ نہیں پتا کہ لوگ اس وقت پوری خبروں کا پوست مارٹم کر دیتے ہیں یہ انیس سو نوے نہیں ہے دوہزار تئیس ہے لوگ نکال لاتے ہیں فوراں یہ تو پرانی ورداتیں آپ دکھا رہے ہیں سیکیورٹی بلکل ٹھیک الحمدللہ ان کی وردات اسحاق ڈار کا بیٹا فرانس کی اچھو پبلیکیشن ایجنسی انٹیلیجنس آن لائن انسکینڈل آئے ہیں کہ اس کا اسحاق ڈار کا بیٹا لیڈار ایک بزنس چلا رہے ہیں دبئی میں کہ خفیہ پیسے کہاں ادھر سے ادھر کرنے اور اس کے کلائنٹ کون ہے جس طرح آپ کو پتا ہے پاناما کیس میں بڑے بڑے کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں فانیشل اڈوائزر جہاں حرام کا پیسہ آپ لیں ہیں بلیک منی لیں ہیں تو یہ پھر اس کو منی لانڈرنگ کرتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں آفشور کمپنیوں میں انویسٹ کرتے ہیں اس کالے پیسے کو سفید بناتے ہیں آئی پی ایل پی ایسے در لگائے ادھر لگائے اب اس ویب سائٹ کا دعوی ہے کہ یہ کاروبار پاکستان کی انٹیلیجنس اور ملٹری کے اوفیشل چیفز کے ساتھ کر رہے ہیں بڑا خطرناک پہلو آپ دیکھیں احمد نورانی کا جب جنرل باجوہ کا ایف بی آر کا جو اس نے نکالا تھا کیس کے بارہ عرب کا اس میں جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ نہیں تھا اس کی ذاتی جہدہ زیادہ اس کی خاندان سے تھی اس کی عام خواتین اور جو گھر کی تھے ان کے پیسے احمد نورانی کے مطابق ان لوگوں نے بیلجیم انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو یہ انویسمنٹ کرواتا کون لے کے کون جاتا ہے کس طرح یہ مال نکلتا ہے ان کا پاکستان سے کیسے لے کے جاتے ہیں وہاں اگر انویسٹ کہاں ہوتا ہے کون چلاتا ہے اب جنرل باجوہ دبائی میں اس وقت اندوستان کی تاجروں سے ملاقات ہوگی تصویر بھی دعویے کیے جا رہے ہیں وہاں اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسحاق دار کو اسی لئے پاکستان کی تباہی بربادی جو ہوئی ہے لے کر رہے ہیں اپنے جہاز پر سپیشل اب بات لوگوں کو ساری سمجھ جاری ہے کیوں کہ اس کا بیٹا اس کا فرنٹ مہن ہے کام کر رہا ہے جس طرح اسحاق دار نواز شریف کی کرپشن کو سفید کپڑے پہناتا رہا منشی تا یہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ سمدھی بنا بعد میں یہ اسحاق دار کے بیٹا جنرل باجوہ جنرل ندیم پتہ نہیں کتنا جرنیلوں کے ساتھ کام کر رہا کرپشن میں اس کی وجہ دیکھیں نا کہ ایک سو اسی ارب ڈالر جو پاکستان کے سویس بینکوں میں پاکستان سے کیسے نکل گئے گئے آخر یہ جرنیل کچھ نا کچھ تو کار رہے ہیں پیسہ کرپشن کا کون لے کے جاتا ہے کون انویسٹ کرتا ہے کس کمپنی میں کرتا ہے کس ذریعے سے جاتے ہیں وہ یہ اسحاق دار کے بیٹے جیسے لوگوں شرم آتی ہے یقین کریں وہ ہندوستانی میجر کی وہ بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا کوئی جن پہلے وہ اپنے ملک کے آرمی چیف کا گھر دکھا رہا تھا ہمیں کہتا ہے جو آپ اپنے آرمی چیف کا گھر دوں اور دکھائیں تو سی کون سا دکھائیں کس ملک میں دکھائیں کہاں کہاں دکھائیں اتنی بڑی فلمیں نہیں ہیں اس میں کیمرے میں اتنی جی بی ریم نہیں ہیں کہ جی ڈرٹی ہیری کو اس نے سائکوپیت کہہ دیا ڈرٹی ہیری کہہ دیا ایک مجسٹریٹ کہتا ہے میں اتوار کو پروگرام دیکھ رہا ہوں جو اپنے سٹاف کے ساتھ معاملہ یہ وہی بات ایک شخص نے شور مچا دیا ہمارا بادشاہ چور ہے ہمارا بادشاہ چور ہے ڈاکو ہے پولیس نے پکڑ لے مارنا شروع کرتے تم نے کہا ہمارا بادشاہ ڈاکو چور قاتل اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارا بادشاہ جو اپنا یہ والا وہی صلی اللہ نے مار مرکت تم نے ہمیں پاگل سمجھے ہمیں پتہ ہے تم کس کی بات کر رہے تو یہ وہی بات ہے بلکل وہ جی شیف کروار تھا ہجام کے پاس میں نے دیکھا ویڈیو پہلے تو یہ قانون نے بنا دیا کہ عام لوگ اب اس طرح کی درخواستیں نہیں دے سکتے اور مزے کی بات ہے کہ ابھی جسٹس عمر بندیال کے بارے میں وہ بارہ کوئس ایک عام آدمی کو راجہ بدنی کیا نام دے وہ لکھ رہے درخواست کہ جی بندیال صاحب کو آفس سے نکال آجائے اندازہ کریں مطلب اس کو لگا دے مطلب مریم نواز جسٹس بندیال کے بارے میں کیا کہہ رہی زیادہ یہ سکرین شاٹ دیکھیں مریم نواز کے ادھر میں رچال رہو ایک ماں بہن کی یہ لوگ گالیاں نہیں دے رہے وہ زیبہ چودری ڈیوٹی مجسٹریٹ کو قانون کے دارے میں لائیں گے عمران خان نے یہ کہا تھا مقدمہ ہوا عمران خان نے جا کے معافی مانگی اور یہاں دو نمبر بھاگے ہوئے مجرم کی بیٹی ملک کے سب سے بڑے قاضی پر بہتان الزام لگا رہی کوئی ثبوت نہیں حالات ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں جس معاہدے کے لئے اس حاق دار کو عوام کو اس مہنگائی کے طفان میں پھیکا میرا ذاتی خیال ہے پچاس فیصد سے زیادہ مہنگائی بے شک فکر دیں یہ چھتالیس چھتیس پینتیس اب آئی ایم ایف نہیں مان رہا وہ تمام شرائط آئی ایم ایف تو منوا لی کرزہ پھر بھی نہیں دے رہے یہ انتہائی بے وکوف ہے یہ عمران خان کے بغض میں پاغل ہوئے ہیں یہ خود پاکستان کو پوری دنیا میں دہشتگار دکلیر کر رہے ہیں اور الیکشن میں بھی نہیں جان رہے ہیں اللہ رحم کر رہے ہیں شرم نہیں آ رہی مقدس مہینے میں ان لوگوں سے اللہ تعالی جان چھڑائے کہ یہ تباہی بربادی گاہ لیں بات کرتے ہیں اب مزد اقصہ کی لبنان کا اسرائیل کا فلسطین کا وہ معاملہ بڑا اہم خبروں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے سب کو جو ہو رہا ہے مزد اقصہ بیتل مقدس کہتے ہیں مسلمان یہودی حرم شریف بھی کہتے ہیں انگریزی میں سے ٹیمپل میانٹ بھی کہتے ہیں دونوں مذاہب کے لیے متبرک مقدس اور یورشلم کے مشرق میں ایک پرانے شہر میں جگہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے تنازے میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ متبرک اور پاک جگہ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش یہ آن جائے اپنے رب کو یاد کریں فلسطینی بھی نماز پڑھنے آتے ہیں پھر دل نہیں کرتا وہاں سے جانے کو اسرائیلی فوجی مار مارکے نکالتے ہیں نکلیں یہاں سے ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے نماز پڑھتے دھکے مار ہونے اب شدت پسند جہودی اس مسجد میں حرم میں ابھی جہودیوں کا بھی ایک تہوار آ رہا تھا قدیم روایات میں آپ کو پتہ ہیبرو مہینہ نسان ہے اس کی پندلہ تاریخ کو یہ لوگ مناتے ہیں انہوں نے غلامی سے مصر میں آزادی حاصل کی تو اس کی خوشی میں شدت پسند جہودیوں نے یہاں جانوروں کو لاکر زبا کرنے کا اعلان کیا تھا پھر آپ کو پتہ مسائل منتے ہیں متبرک جگہ اب تہوار آگے تین مسلمانوں کے لئے رمضان مبارک عیسائیوں کے لئے ایسٹر اور یہودیوں کے لئے یہ پاس آور کا اب بیت المقدس یا مسجد اقصہ کی تاریخ آپ دیکھیں ساری جگہ پہنتے سیکڑ پر ہے بیت المقدس جو ہے یہ انیس سو ستا سٹھ میں چھ دن کی جنگ میں قبضہ کر کے اسرائیل نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا قدیم شہر بھی اور اس کے ساتھ ساری متبرک جگہ میں اب حرم شریف وہ جگہ مسلمانوں کے جہاں شبہ میراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بعد یہ تیسری اہم جگہ ہے پھر یہودیوں کے لئے دیوار گریہ بھی آیا وہ مغربی دیوار وہاں پر یہ اپنی عبادت کرتے ہیں ٹیپل ماؤنٹ ہے وہاں جسے وہ کہتے ہیں اپنی اعتبار سے جو بھی ہے اسرائیل اور فلسطین کی جو درمیان آپ کو بتا ہے رمضان میں ہمیشہ معاملات بڑھتے ہیں دوزار میں یہاں ان کا ایک لیڈر ایرل شرون تھا آپ کو یاد ہوگا اس کی وجہ سے یہاں معاملات خراب ہوئے فجرسات فلسطینی بھی شہید ہوئے تھے پھر دوزار تیرہ متین اسرائیلی پولیس والے مارے گئے تھے پھر دوزار انیس میں ابھی جو عبادت کے لیے آتے ہیں فلسطینی ان کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے رمضان میں اس دفعہ بھی پھر پولیس نے حملہ کیا عبادت گزار لوگوں کو جو گسیٹ رہے تھے مار رہے تھے جس کی آپ نے دیکھا ہے گیانہ دن پہلے پھر لڑائی بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کے علاقے میں دوزار بائس میں غزہ کی جو پٹی ہے اس پہ ہوتی رہی اور جنوری میں جو اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے شدت پسند ابھی جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اتھار بن غویر اتھار بن غویر ہی تھا وہ اتھار بن غویر سوری وہ آیا تھا پولیس جہاں پر ہزاروں لوگوں کو بے دردی سے جنگ نکال لی تھے بھی تو اب اس کی جو دوسری کڑی سلسلے کی ہے وہ ہے لبنان اسرائیل کا تنازہ وہ یہ کہ اسرائیل کا جو آپ کو پتہ ہے وہاں جو فلسطین کا ملیشیا گروپ ہے وہ جنوبی لبنان غزہ کی پٹی سے اب مزدی اقصہ میں جو ظلم ہو گا اس کے بدلے میں پھر ان لوگوں نے راکٹ مارے جو اسرائیل کے شہر میں جا کے گرے وہاں تو دوزار چھے کی جنگ کے بعد ہماس کا یہ اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ تھا اور انٹرنلی وہاں جو معاملات ہو رہے ہیں فائرنگ میں دو فلسطینی اسرائیلی بھی مار چکے ہیں وہاں پر پھر اسرائیل کی فضائیہ نے جنوبی لبنان پر وہاں ان تمام اڈو پر حملہ کیا دس کے قریب ٹھکانے تھے حماس کی بڑی مضبوط ارگنیزیشن وہاں موجود ہے ایران بیکٹ سپورٹ ہے اور یون سیکیورٹی کونسل میں پھر ایران سوری لبنان نے خود مختاری پر قراردات پیس کر دی کہ اسرائیل کا ہمارے ساتھ فیلال براہ رہاست کوئی تنازیہ نہیں ہے لیکن مجزد اقصہ کی وجہ سے یہاں پر جو حماس ہے وہ لے نے اپنا بدلہ کہ آپ مہموارے لوگوں کو تو اس سلسلے میں یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے اب اس پر مزید اطلاعات آ رہی ہے اللہ کرے سے آگے نہ بڑھے یہ معاملہ کیونکہ کام آپ کو پتہ ہے اس پر معصوم بے گناہ لوگ جو وہ اس میں کام آ جائیں گے بہت سوئے اچھا اس پر جو قراردادیں پیش کی جاتی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پور امن انداز میں یہی جناٹی نیشن میں بھی امریکہ نے روک لیا یہ قرارداد کتنی ہے ہمیں ذرا سوچیں کہ کتنا مشکل ہے پاس کرانا اسرائیل کے خلاف قرارداد آپ نہیں پیش کر سکتے پندرہ مارچ کو مسلمانوں کے خلاف زہر اور خوف ختم کرنے کے لیے عالمی دن اسلام آف او بھی آپ کو پتہ ہے منظور کو یہ کس نے کروایا تھا عمران خان نے اب آپ کو سمجھو گی قرارداد منظور کروانا کتنا مشکل کام یونائیٹ نیشن میں یہ عمران خان کو روک کیوں رہے ہیں یہ پاکستان میں جو معاملات چلیں یہ طریقہ واردات یہ دیکھیں جو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وہ لگائیں یہ زپ لکس یہ وہی ہیں اسرائیل کے بلکل وہی انداز آپ اللہ بھی شکن کر جو ویڈیو ہوئی میں سمجھے شکر زمان پارک میں دوبارہ حملہ ہوئے ان کی پولیس کی تربیت بھی اس انداز میں ذہنیت کی فلسطین کی اسرائیل کی طرح یا کشمین کی طرح بلکل وہی معاملہ اور آپ دیکھیں پچھلے ایک سال میں اسلام آباد سری نگر اور جرشلم آپ بغاوت کے مقدمات دیکھیں ان کے پرچے دیکھیں توہین کے مقدمات لٹ پڑی ہوئی ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم پاکستان اس وقت مقدمات میں بہت آگے نکل چکا ہے فلسطین اور اس سے سری نگر سے اور ان تمام علاقوں سے جہاں جہاں ظلم ہو رہے یہ بہت آگے چلے گئے انسانی حقوق میں پاکستان میں جس ظلم ہو رہا ہے اس وقت اس کی کوئی مثال نہیں مل رہی مطلب جہاں آپ دیکھیں جس طرح پرچے ہو رہے ہیں جس بات پر کوئی سانس لے رہا ہے اونچی آواز میں پرچا کر دو کسی نے ڈرٹی ہیری کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا پرچا کر دو اس طرح پرچے ہو رہے ہیں جس طرح مزاق بنا ہوا ہے سب سے زیادہ پتہ نہیں ساری سیائی دفتروں میں کام کی بات پرچوں پر لگ رہی ہے ساری کی ساری سیکیورٹی انہوں نے اس طرف لگائی ہوئی ہے یا نیزیلینڈ کی ٹیم آج ہے ابھی کلپ ابھی ایشیا کپ کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ تینہ میچوں کے لیے خرچہ جو ہے وہ دینے کو تیار ہے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے ابھی یہ لکھ کر بھیجیں کے ظاہر جواب ہے کہ ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے اور وہ جو کرنے والا وہ بھی جنرل باجوہ کا رشدار ماں لگا ہوا ہے خیر اس پر انچالا پھر تفصیل سے آگے بات کریں گے اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ورد کے لیے جازے اللہ حافظ